کہیں آپ کا سرمایہ ڈوب نہ جائے کافی لوگ ہیں جو اپنا سرمایہ ڈبو چکے ہیں میں بات کروں گا آج ریلشٹ مارکیٹ میں موجود ایسے حضرات کی جو جھوٹ اور فیک قسم کے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے گینے چونے ہیں اور بڑے شائستہ اور بڑے اعتماد کے ساتھ آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہوتے ہیں اور آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا جیسا کہ آپ کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں کسی ڈیلر سے ملتے ہیں وہاں پر اپنی سٹار انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ کب ڈیلیور ہوگا تو بڑے بڑے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہتا ہے کہ اس کا پروجیکٹ کی ڈیلیوری کا جو ہے اناؤسمنٹ وہ تو جون کی ہے لیکن مارچ اپریل میں ہی آپ کو اس کا پوزیشن مل جائے گا اس میں غلطی اس کی نہیں اس میں غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے ان سے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ یہ جو مارچ اپریل اور جون کی آپ بات کر رہے ہیں یہ مارچ اپریل جون اسی سال کا ہے یا کسی اور سال کا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں میاں بشر اور آج کی میری اس موٹیویشن ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ نہ صرف آپ سرمایہ کاری کرتے ہوئے فیک قسم کے ڈیلر بروکر حضرات سے بچ سکیں بلکہ ایسے پروجیکٹ میں اپنی سرمایہ کاری کریں جہاں پر نہ صرف آنے والے وقت میں آپ کو فائدہ حاصل ہو بلکہ آپ ذہنی ٹینشن سے بھی محفوظ رہیں اور آپ کی سرمایہ کاری جو ہے وہ بھی محفوظ رہے اس ویڈیو میں ہم تین چار ٹاپکس پر ڈسکس کریں گے اگر آپ ان ٹاپکس کو مدر نظر رکھتے ہوئے کسی بھی جگہ پر یا کسی بھی پروجیکٹ میں آپ اپنی انویشمنٹ کرتے ہیں اپنی سرمایہ کاری کرتے ہیں تو آپ کی سرمایہ کاری جو ہے وہ نہ صرف محفوظ رہے گی بلکہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ پروفیٹ جو ہے وہ بھی حاصل کر سکیں گے جب آپ کسی پروجیکٹ میں انویشمنٹ یا اپنی سرمایہ کاری کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کی لوکیشن جو ہے وہ ضرور دیکھیں کہ اس کے آس پاس کا محول کیسا ہے کیا یہاں پر تمام بنیادی ضرورتیں موجود ہیں سکول کالوجیز ہاسپٹل مارکٹ وغیرہ موجود ہیں اور آپ کی سرمایہ کاری جو ہے وہ بھی بیسٹ رہے گی اور اگر آپ اس چیز کو کچھ عرصہ ہول کریں گے تو آپ کو اس کا اچھا پروفیٹ بھی جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے اب آتے ہیں دوسری طرف کہ اگر آپ کسی ایسے پروجیکٹ کا انتخاب کر رہے ہیں جو کہ انسٹالمنٹ پلان پر ہے یا آپ انسٹالمنٹ پرپرنگ گھر فلیٹ یا پلوڈ کرید رہے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ اس میں بھی آپ کو لوکیشن جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جس جگہ پر یہ پروجیکٹ بن رہا ہے کیا آنے والے وقت میں یہاں پر ڈیویلمنٹ ہوگی اس پروجیکٹ میں بھوم آئے گا لوکیشن تو آپ نے گیٹ کر لی اب ہم بات کرتے ہیں جس پروجیکٹ پر آپ اپنی سرمایہ کاری کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کے ڈیویلپر کے بارے میں اس ڈیویلپر کا آپ فیڈ بیک لیں مختلف ڈیلر اور بروکر حضرات سے ملیں اور اس ڈیویلپر کے بارے میں اس کی اپنا فیڈ بیک لیں کہ اس نے جو گزشتہ پروجیکٹ کیے ہیں کیا وہ اس میں مینٹینس اور ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ ہو چکی ہے اس نے ٹائم پر ڈیلیور کیا ہے کتنا کمٹمنٹ پر پورا وہ اترتا ہے ان سب باتوں پر غور کرنے کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ کیا اس ڈیویلپر کی مارکیٹ میں کتنی جو ہے وہ اہمیت ہے کیا یہ جو ہے وہ کسٹمر پر ہی ڈیپینڈٹ تو نہیں کہ پتہ لگے کہ سارے پیسے وہ کٹھے 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 کی ہیں کرنے کے بعد پتہ لگے جو ہے وہ بھی اپنا کھوکلہ ہے اور وہ ڈیویلپمنٹ کیسے کرے گا کہ اس کا انعصار جو ہے وہ سارا کسٹمر کے پیسوں پر اور وہ بینک کے پیسوں پر ہے کہ بینک سے لون لے اور وہاں اس کو ڈیویلپمنٹ کرے یا انویسٹر سے پیسے لے اور ان کو اپنے ڈیویلپمنٹ کرے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ مدینہ رکھیں اور اس ڈیویلپر کا جو ہے وہ فیڈبیک ضرور چیک کریں فیڈبیک چیک کرنے کے بعد اگر ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ اپنے کمیٹمنٹ پر پورا اترتا ہے نہ اپنے ڈیلیور کرتا ہے تو آپ اس پروجیکٹ میں اپنا پیسہ لگا ہے سرمایہ کاری کریں تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا اور آپ ذہنی ٹینشن سے بھی محفوظ رہیں گے تیسری سب سے بڑی اور اہم بات یہ کہ آپ جس پروجیکٹ میں اپنی سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا صرف آپ پبلیسٹی دیکھ کر اس میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ آج کا جتنے بھی پروجیکٹ جو ہیں وہ لانچ ہو رہے ہیں ان کی بڑے پیمانے پر وسیع پیمانے پر سوشن ویڈیا پر سکرینز پر ان کی اور بڑے بڑے سائن بورٹ پر ان کی جو ہے وہ مارکیٹنگ کی جاتی ہے ہم ان مارکیٹنگ کو دیکھتے ہیں ان کے آفیسز میں جاتے ہیں اور جا کے ڈاؤن پر مرجمہ کرتے ہیں آنکھیں بند کرتے ہیں ڈاؤن پر مرجمہ کرتے ہیں اور گھار آ جاتے ہیں اور انسٹارمنٹ پی کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ آپ جب جاتے ہیں میپ لین ہوتا ہے دس ہزار آہ کنال کا اور لیکن موجود ان کے پاس ہوتی نہیں سو کنال بھی اب ہوتا یہ ہے کہ ان سارے معاملات کو چیک کرنے کے لیے ہر شہر میں جو ہیں وہ مختلف اداریں ہیں لہور میں لڈی اے ہے اسلام آباد میں آئی ڈی اے ہے راول پنڈی میں آئی ڈی اے ہے آپ وہاں پر جائیں جا کے کم بز کم یہ تو چیک کریں کہ آیا یہ جو پروجیکٹ لانچ ہوا ہے اس کی ریجسٹریشن بھی ہے اگر ریجسٹریشن موجود ہے تو کتنے کی ہے ان کو پرمیشن کتنے کنال کی ملی ہے پھر آپ آفیزز میں آئیں آئے کے ان سے ریکویسٹ کریں کہ جی آپ اتنا بنا پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں آپ کے پاس زمین موجود ہے آپ اپنے پٹواری کو ہمارے سامنے بٹھائیں ان سے چیک کریں کہ آیا کتنے کنال کتنے ہزار کنال جو ہے ان کے نام ان کی جمع بندی میں موجود ہے ان کے پاس ان کا خسرہ گردابری موجود ہے ہاں ضروری نہیں کہ یہ ساری زمین ہی ان کے پاس موجود ہو اگر وہ دس ہزار کنال پر سوسائٹی شروع کر رہے ہیں تو کم بز کم پانچ ہزار کنال تو ان کے پاس موجود ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں اگر آپ چیک کر لیتے ہیں ان پر اپنا پورا غور و فکر کر کے آپ اپنے ڈاؤن پر مجمع کراتے ہیں اور کسی ایسے ڈیویلپر کا انتخاب کرتے ہیں جس کی مارکٹ میں گوڈ ویل ہو اس کا فیڈ بیک موجود ہو وہ اپنے کمیٹمنٹ پر پورا اترتا ہو ٹائم سے ڈیلیور کرتا ہو تو آپ اپنی سرمایہ کاری بے دیڑک ہو کر اس پروجیکٹ پر لگائیں انشاءاللہ نہ صرف آپ کی سرمایہ کاری محفوظ رہے گی بلکہ آنے والے وقت میں آپ کو پروفٹ بھی اچھا حاصل ہوگا اور آپ اپنی ذہنی ٹینشن سے بھی فری رہیں گے تو امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو کافی ریاستیٹ میں انویشمنٹ کرتے وقت آپ کو کافی فائدہ حاصل ہوگا شکریہ اللہ حافظ